بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل سکرائب کریں اسی طریقے سے ہماری انجومن مہتر ساجد انور صاحب بھی ہماری پروڑام میں آ چکے ہیں میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے بل زور تعلیوں سے شاہ نے انسامہ جو ہماری سکول کی سیکریٹی ہیں ہماری انجومن انجومن تعلیم جب وہ کی سیکریٹی ہیں میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے کی طرف جو ہے تشریف لائے ان کا پریسپل صاحب جو ہے استقبال کر رہے ہیں اسی طریقے سے انجومن کا ایروپ مہترم ساجد انور صاحب آپ بھی آگے کی نشریز میں تشریف لائیں پریسپل صاحب جو ہے میں نفیس سر سے گزارش کرتا ہوں نفیس سر ہماری اس اسٹیج پر جو ہے مرو مسن فاروقی کے بڑے لڑکے جو ہے پرویس سر جو ہے یہاں موجود ہیں ان کو گھن دے کر کے ان کو استقبال کریں پرویس سر سامنے کی جانب تشریف لائے آدھر صرف نفیس سر سے گزارش ہے کہ پرویس سر سے نہیں استقبال کریں ہاں ہاں ہماری لئے خیشی کی بات ہے کہ ہماری اس پروگرام میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ اس پروگرام کے انتظار کرتے ہیں میں ایک شخص دیا ہے یہاں پہ 32 برس سے آ رہا ہے اے ٹی ٹی آئی سکول کے شفیق سر ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کب استقبال کرنا چاہتے ہیں اسٹیج پر پشنید کہیں دون جو اور پانچوں سے ہم استقبال کر دیں آپ کی حاصلہ آپ چاہیے آپ کی پذیریں کہ ہم آپ کو کچھ بھی آجا کر دیں موشتاک پیس اور اسی طریقے سے ایٹی ٹی کے ایٹ مانسٹر مہترم جناب اسپاک سر جو ہے ہمارے اسٹیج پر موجود میں پرنسپل ساتھ سے بزارش کرتا ہوں کہ ایٹی ٹی کے پرنسپل اسپاک سر کو بھی گل دے کر جن کے استقبال کریں ہاں بہت کر اور آپ یہ چاہیے کر دیں مہترم جناب اسر صدیقی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کے پرگرام میں یہاں سے جب کوئی مقرر ازار خیال کر کے جاتا تھا تو بہت سے لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کیا کرتے تھے کہ اسر صدیقی صاحب نے جو تقریر کی تھی یا سادہ میڈم صاحب نے جو تقریر کی تھی کیا اس کا ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کیا ہم لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا لیکن آج مجھے یہ اعلان کرنے میں فقر ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ پورا پرگرام اس کے علاوہ یہی کیا غزل خانی اور نظم خانی کیا علمی عجبی دینی ملی سماجی ثقافتی تہزیدی فلائی ٹپی فنی معاشی تاریخی تجارتی ایسے تمام پورگرام کو رضوان ربانی سر ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں ہمیں بہت کچھ ہے اور ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایسے سیدھی کی صاحب کی یا ساتھے میڈم کے وہ کلام مجھے سننا چاہیے دوبارہ سے تو ربانی ڈائسکولر پر جائیے آپ کو وہاں پہ یہ تمام چیزیں مل جائیں گے میں رضوان ربانی سر کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آئیے ہم صدارتی خودتہ سنتے ہیں کہ صحیح معنوں میں صدارتی خودتہ میں ان کے لئے آواز دوں گا ہماری اسکول کی اور انجومن کی صدر محترمہ ساتھا میڈم کو یقیناً آپ کی فدمات کا دائرہ صرف تعلیمی اور علمی منظر پر ہی نہیں بلکہ سیاسی سماجی اور صحافتی میدانوں تک فیلہ ہوا ہے موسموں کی صحبتیں راہ کی پرکار رکاوٹیں اور حکومت کے ظلم و جبر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ اٹھو یہ منظر شبہ تاب دیکھنے کے لئے کہ نیند شرق نہیں خواب دیکھنے کے لئے دوران فدمات گلشن ساتھا کی زندگی سے دو اہر گل شاک سے جدہ ہوئے اس کے باوجود بھی آپ کے آپ نے اس شیر کے مزداد عمل کیا کہ کبھی نہ ختم کیا میں نے روشنی کا سفر کبھی نہ ختم کیا میں نے روشنی کا سفر جہاں چراغ بجھا دل جرا لیا میں نے میں انتہائی عدد سے آواز دوں گا مہدرمہ ساتھا میڈم کو ہماری انجمل کی صدر اور ان سے یہ دزارش بھی کروں گا کہ کچھ نئے کلام جو ہیں ہمارے انطلبوں اور طالبات کے روبرو پیش کریں آپ کا پیش کی شکریہ میں آج کے اس پروگرام میں شہیر شہر کے نہیں بلکہ بہنر اقوامی شاہر جناب اسر صدیقی شاہر مختلف ادار و انجملہ تنظیموں کے سربراہ انجمل تعلیم جمہور کے اساتزہ سٹاپ اور مختلف سکونوں سے آئے ہوئے اور اردو سے عشق لکھنے والے تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ دراصل آج کا یہ پروگرام جو غزل کا ہے میں اکثر کہاں کرتی ہوں کہ اس کی ٹھنڈا کا اردو برک کا شولہ بھی ہے اس کی ٹھنڈا کا اردو برک کا شولہ بھی ہے دیش کے ساری زبانوں کا یہ گلدستہ بھی ہے یہ ادت بات ہے کہ اس گلدستوں کے مختلف خونوں کو تارسل کی دھوپ لے مرجہ دیا لیکن وہ لوگ زندہ ہے جو اپنا خونے جگر سے اردو کے چمن کو سیچتے ہیں اس کی آری آری کرتے ہیں میں اس انجمن کو اس اسکول کو زندگی رہنے والے اس کے بانی ان کو اقراضی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہاں نہاں احمد صاحب تو خواب و خیال فکر و نظر میں سمائے ہو خواب و خیال فکر و نظر میں سمائے ہو لگتا ہے زندگی میں میری لوٹ آئے ہو خواب و خیال فکر و نظر میں سمائے ہو لگتا ہے زندگی میں میری لوٹ آئے ہو شاید کسی کو کہتی ہے دنیا تلسمش شاید کسی کو کہتی ہے دنیا تلسمش پیون میں خاک ہوکے بھی پاگل بنائے ہو میں انجمن میں جس طرح کے پروگرام سپورٹس کے ہوئے الگ الگ پروگرامز ہوئے آج بچیوں نے میں نے پچھلے سال میں کہا تھا کہ مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہے بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے تلوہ پروگرام میں وہ محنت نہیں کرتے اس وقت انعام کی بات کی بچوں نے عزہ بھی لیا تھا لیکن آج غزر خانی کا تعلنم سے ہوئی اس میں خالص بچیوں نے حصہ لیا جنہوں نے طاقتل نہ چکے پڑا ان بچوں کی بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے موبارس سے ہٹ کر کر کرکت کے دنیا سے پاہد آ کر محنت کی ہوگی میں انجمن کی صدر کی حصیت سے ان تمام کی شکر گزار ہوں دراصل شکستوں پتے کی باتیں بنانا اور ہوتا ہے شکستوں پتے کی باتیں بنانا اور ہوتا ہے کپل باندے انگر میدان میں جانا اور ہوتا ہے آج بچوں نے بچوں نے جس ہمت سے پڑا نظمیں آسان نہیں ہیں کہ اس کو رد پتا لیا جائے انہوں نے بڑی بار ہمت کا ثبوت دیا پڑا میں اکثر کہتے ہوں کہ باطل سے ڈرے ہیں نہ حکومت سے ڈبے ہیں باطل سے ڈرے ہیں نہ حکومت سے ڈبے ہیں کہ ہم لوگ تو صدیوں سے ہی توفاؤں میں پڑے ہیں ہماری زندگی اسی طرح کی ہے کہ صدیوں سے ہم توفاؤں میں پڑ رہے ہیں سیار ہمیں قائد نہ تو کیسے رکھے گا سیار ہمیں قائد نہ تو کیسے رکھے گا ہم جب بھی ہو رہے ہیں تو کپس لے کے ہو رہے ہیں میں اس پروگرام کو اپنے کمدوری مانتی ہوں ہم فضل کی ابھی میں اثر بائی سے دور ہے کم مشاعرہ کروں گے اثر میں میرے گھر میں میرے والد خستاز شائر تھے میرے گھر میں ہر افتاج مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور انہوں نے جج میں ریٹائر ہوئے مگر انہوں نے امال لہر اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہاں زرقے زمین نہیں ہے ہرگو کی اس کی آبیاری ہونی چاہئے اور اس طرح اردو کے کئی ساکھوں شاہر جنہوں نے بنائے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے آئندہ نسلوں تک اردو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو اردو زبان سکھے اب لوگ انگریزی کو نوکلی کی وجہ مانتے ہیں اب یہ ہی ہوگا کہ ہم اس ریاست پر رہتے ہیں وہاں مراتی ضروری ہے مراتی یہاں کی زبان ہے ریاستی اس لیے بھی ضروری ہے وہ کمپسری بھی کر دی جائے گی جازمی بھی کر دی جائے گی لیکن اردو کو زندہ رکھنا اردو دارت اپکے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو ہمیں اپنی نسلوں سے زندہ رکھنا چاہیے وہ تو آئندہ زندہ ہے وہ کسی سرکار کی وجہ سے نہیں کسی ریاستی گورنمنٹ کی مدد کی وجہ سے نہیں نہ مرکزی گورنمنٹ کے خیران کا زندہ ہے ہم اپنا خونے چگر بھی آگا اردو کو زندہ رکھتے ہیں اور یہ جو پروگرام ہے میں آج میں اپنے ایک ساتھی علیہ صدقی کو یاد کر دی ہوں کنگا میرا ساتھ شائری کے دنیا سے نہیں تھا مجھے خوشی ہے کہ اجاز صدقی کو میں دیکھتی ہوں تو کہیں میں کہیں مجھے اتونار ہوتا ہے جس دو کو میں نے کھو دیا جس ساتھی کو میں نے کھو دیا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے یہاں موجود یہاں سجد کی صاحب کو وہ اسٹارٹ میں یہاں رہے ہوں گے ہم لوگ جنتہ مسلم خورم کا کام ان کے ساتھ کرتے تھے جب ہم لوگ ساہر نہیں ہوتے تھے ہمدار نواز میں ہم دو چار لوگ ایک ہم دیکھتے ہوں اور جب وہ آجتے بند کر دیتے تھے بہرحال آج بہت سے بچڑے ہو تو یاد کرنے کا یہ وقت ہے جو ہمیشہ کے لیے چلے گئے لیکن شائری میں اپنی الفاظ کی نوک سے انہوں نے جو موٹی پھرو دیئے ہیں اس سے وہ ہمیشہ زندہ تھے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں موجود ہے مجھے گزر پڑھنے کے لیے کہاں گیا ہے میں وہ گزر پڑھ رہی ہوں مطلع ہے مطلع ہے یہ آیت شام یہ جاہو جلال درد کا ہے یہ آیت شام یہ جاہو جلال درد کا ہے کو نہہو ہماری زیG میں سارا کمال درد کا ہے یہ آیت شام یہ جاہو جلال درد کا ہے ہماری ذیزت میں سارا کمال درد کا ہے کہاں کے خون کہاں landscape کہاں چھان اور کہاں نبمے ہیں معاہ رجول عظیم مرا وجودِ عظیم جرغمال درد کا ہے کہاں جا پھول کہاں چاند اور کہاں نغمے میرا وجود حضی جرمال درد کا ہے بہت عزیز ہے بیٹی کی ایک حضی کی طرح بہت عزیز ہے بیٹی کی ایک حضی کی طرح زمین دل سے نکلنا مہاد درد کا ہے شہرے کے ہر ایک سن یہاں آسانوں کا دلیات ہر ایک سن یہاں آسانوں کا گریہ ہے سو ہم نے مان لیا ماہو سال درد کا ہے ہمیں یہی پہ مان پڑے گی پھلک کی رانائی یہی پہ مان پڑے گی پھلک کی رانائی اتر ہی جاؤ پرندوں یہ جال درد کا ہے یہی پہ مان پڑے گی پھلک کی رانائی پھلک پہ رکھ لینا کیا بات ہے سجا کے سجا کے آش کے مان ہوتی پھلک پہ رکھ لینا ایسا زدہ تمہیں رکھنا خیال درد کا ہے بہت خوبصورت ایسا زدہ تمہیں رکھنا خیال درد کا ہے دیکھئے سادہ اپنیم نے ذرا سا مچ آنگا کہ موجودہ امت کو دیکھی ہے اور یہ شہر آپ سنیے کہ ہر ایک سنت یہاں آسانوں کا دلیہ ہے ابھی میڈم نے کہا کہ ہر ایک سنت یہاں آسانوں کا دلیہ ہے سو ہم نے مان لیا مان اور سال درد کا ہے اور یہی پہ مان پڑے گی پھلک کی رانائی یہی پہ مان پڑے گی پھلک کی رانائی اتر جاؤ پریندوں یہ جال درد کا ہے بڑا حسنہ افضہ شیر نامزاد حالات میں بھی انہیں کتنی ہمت افضہ بات کہی ہے یہ خاص ہے ہمارے سادہ میڈم کا کہ شاعری کرتی ہیں تو بہت دو پرمانی شاعری کرتی ہیں ہم ان کا شکریہ آگا کرتے ہیں لیجئے یہاں پہ جج سحابان تشریف لا چکے ہیں سب سے پہلے میں آواز دوں گا نظف فانی کی جو ججن کرنے والے سحابان تھے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اول دوم سوہ کیا چیف جج کو یہاں پہ سنیں جج سحابان کیلئے ہماری سکول سے کچھ توپیں جو ان کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آواز دوں گا کہ ہمارے آج کے جو چیف جج ہیں نظف فانی کے محترم رفیق مقادم صاحب کو مومنٹو اور ان کا توفہ دے کر ان کا استقبال کریں مات کریں ہاں مات دیجئے سنیے میں بول رہا ہوں کہ سب سے پہلے نظف کے جو چیف جج ہیں محترم جناب افضل انساری صاحب نہیں ٹھیک ہے دوسرے جو جج ہیں محترم جناب آریف دلار سر سے مگزارش کرتا ہوں بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تپتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل